بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء ہے رب جلی کے باورکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تم سب کو احمد کرم کا سلام اسلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ویل جی کی جنہی یوٹیوب چینل آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پر کریں تاکہ ہر آج نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باروقت آپ کو مل سکے سیدھی بات نو بکواس چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی جانب آج کی سپیشل ویڈیو ہماری لیمن سوڈا کے مطلق فل سیٹ اپ یہ لیمن سوڈا کا فل سیٹ اپ آپ کو ویزٹ کریں گے آج تک یوٹیوپر کس نے لیمن سوڈا کی براہی اور اس کی فیلنگ اور اس کی دلائی نہیں بتائی یہ ہمارے پاس فل سیٹ اپ ہے اور یہ سیل کے لیے بھی کسی بھائی کو چاہیے تو مل سکتا ہے یہ ہماری گلاس واشنگ بوتل مشین ہے جو ہم نے خود میٹ کی ہے اس میں ایک منٹ چالیس سکنٹ میں ایک ڈالا واش ہو جاتا ہے اس لیے ایک آدمی کام کر سکتا ہے یہ پورا سیٹ اپ ہے اور یہ واشنگ مشین آپ کے سامنے گلاس بوتل واشنگ مشین کا پورا سیٹ اپ ہے یہ ہمارے برش ہیں اس کے نیچے سرف سورہ ڈال کر بوتلوں کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے اس ٹاپ میں اور برشوں سے صاف کی جاتا ہے پھر پریشر مار کر اس کو صاف یہ ہمارا وارٹر ٹینگز میں پھائی یہ ہمارا پریشر پامپ ہے جس سے بوتلوں میں پریشر مار کر اس کو صاف کیا جاتا ہے پورا سیٹ اپ مکمل ویزٹ کرائیں گے اور مکمل سیٹ اپ لگانے کے بعد آپ ازلی منافع بخش کاربار شروع کر سکتے ہیں یہ ہمارا فی لنگ ہوا مال ہے جو ہم بیس رپے کی بوتل لیمن سوڈا کی مختلف ریول بنا کر بیچتی ہیں یہ اب آپ کے سامنے ایک کریٹ بوتل واش کر رہے ہیں ٹائم نوٹ کر لیں ایک منٹ چالیس سکنٹ میں یہ کوئی کٹ نہیں ہے کوئی ایڈٹ نہیں یہ دیکھیں یہ ایک ایک بوتل کیسے دوئی جاتی ہے یہ ایک آدمی ایک منٹ چالیس سکنٹ میں ڈالا واش کر سکتے ہیں یہ دو بوتلیں اس طرح بوش میں ڈالی اور اس کو دوسرے کریٹ میں رکھ دیا جاتا ہے جس کریٹ میں پورے سیز کے پریشر لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے گھڑکا دورہ ہے یہ تقریباً ایک منٹ چالیس سکنٹ میں بوتلیں واش کر لیے ڈالنے سے دونے تک یہ ٹائم لگتا ہے اور ہم آج سے دوتا رہا ہے آدمی تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں اور یہ کام میں سب سے مشکل کام فلنگ والے بوتل میں یہ دلائی کا ہے اس لئے کوئی بائیس کو اچھی طرح نہیں کر سکتا آرڈر بہت آیاتے ہیں مال دونے والے بچے نہیں ملتے آدمی لیبر نہیں ملتی اور وہ بزن ہو چاہے ہیں اگر آپ یہ ایک مشین لگا لیں گے سیٹ اپ کے ساتھ ایک لڑکا ایک گھنٹے میں چالیس کریٹ واش کر دے گا مسئلہ نہیں کچھ نہیں آپ ازلی اس کو اپنا بچہ آپ ہیں ایک گھنٹے میں چالیس کریٹ واش کر دیتی اور شوگر شوگر میں کوئی پرابلم نہیں کوئی تنگی والا کام نہیں یہ دیکھو اب یہ واش ہو گیا برش ہو گیا سابن سرف ہو گیا اب اس کو یہ پمپ چلا دیا پمپ چلنے کے بعد اس میں اب پریشر جا رہا ہے پریشر سے اس کے سرف سوڈا سب واش ہو جائے گا اور یہ پانی جو ضائع جا رہا ہے آگے اس کے برطن رکھا ہو اس میں ڈال کر یہ اوپر ڈالتے ہیں یعنی کہ سوڈا اس بوتل کے اوپر اور اندر نہیں رہا جاتا صاف ہو جو آسے صاف کرتے ہیں اس میں سرف سوڈا نہیں نہیں کرتا در سمیل لاتی ہے اس لئے پانی اچھا نہیں بنتا یہ ایک منٹ چالیس کریٹ میں مکمل کریٹ واش ہو گیا اب اس کو فیلنگ کے لئے لے جائے جا رہا ہے اور یہ ہمارا فیلنگ یونٹ ہے وہ ہمارا واشنگ یونٹ تھا یہ ہمارا فیلنگ یونٹ ہے یہ ایک سیزن یوز ہے بلکل نیا کنچہ برانڈ ہے یہ ہماری سٹیل کی چار فوٹ کی آنڈی ہے یہ اس کا پریشر گیج آنڈی کا پریشر گیج یہ ریگولیٹر ہے جمبو سائز سی او ٹو ریگولیٹر یہ ہمارا سب کچھ براسک ہے یہ سٹیل کی آنڈی ہے اور یہ وارٹر لیول میٹر ہے جو ہمارا پانی نظر رابط ہے یہ ایک سیزن یوز مشین ہے اور بلکل نئی ہے اور کسی بھائی چاہیے تو رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتا ہے اور بیگویل ہے اس کے ساتھ بیگویل یوز کیا گیا تاکہ آپ کی بجلی نہیں ہے تو آپ اس کو ہتھی سے ہاتھ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ شپیسلیسٹی ہے تو اب آپ کو اس سے فیلنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ گیز چھوڑا ہے اب یہ سوپر پر ایشر جا رہا ہے اب آپ کو فیلنگ کر کے دکھاتے ہیں پانی لیول پھول ہے میٹر کا پانی لیول پھول ہے جیسے ڈاؤن ہوتا ہے پمپ چلا کے یہ اب آپ کے سامنے اڈکا فیلن کر رہے دو منٹ میں ایک ڈالا ایسی جمبو مشین کاکا کالا پیٹ موسیقی دسالگا بچے بس کچھ لیسک موسیقی